موسیقی آ رہے ہیں جناب عزیز بھرنی صاحب پرکاش ہم نے ایک ترسہ ہم نے جن تین باتوں کا بخصوص ذکر کیا وہ ہے سیکولاریزم ہٹلر اور تیسری بات جس کے پاس آئیڈیووجی ہو آپ اس کے ساتھ چلیں میں بیہا قدب کے ساتھ جو اطرات یہاں تشریف فرما ہیں ان کے گوش گزار کر رہا چاہتا ہوں جہاں تک ہٹلر کا سواب ہے کہ مسلمان ہٹلر کا مشاہدہ کریں تو جو صاحبی حضرات یہاں موجود ہیں جو لوگ میری تقریر کو ریکارڈ کر رہے ہیں بلکہ میں درخواست کرنا چاہوں گا کہ اپنے موبائل فون میں ریکارڈ کر لیں یہ وہ زمین ہے جہاں سے میں بول رہا ہوں کہ دو ادار پانچ میں روزنامہ راستی سہرہ جب ممبئی لے کر آیا تھا تو اسی انجومان اسلام کے اسی میدان سے نیچے جو پراؤنگ ہے وہاں سے میں نے اُس کا آغاز کیا تھا شاید کچھ لوگ آج بھی تشریف فرما ہوں اٹھائیس پروری دو ادار دو کے بعد ہم نے سرزمین ہند پر ہٹلر کی روح کو دیکھا اور تب سے ہم اُس کا مشاہدہ کر رہے ہیں ہمیں کسی کتاب میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہٹلر کی زندگی کیا ہے سیکولارزم کو ڈکٹیٹرشپ میں بدلنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اس لیے کہ ہم نے اپنے آنکھوں سے یہ دیکھا ہے اور اپنے قلم سے یہ لکھ دیا ہے کہ ہٹلر کیسا ہوتا ہے اور تانہ شاہی کی طرف جمہوریت سے ملک کس طرح اچھا تھا اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ دو آزار انیس کا پارلیمنٹ ایلیکشن ایک ڈیموکٹریٹک پیٹرن پر لڑا گیا ایلیکشن تھا ایک جمہوری نظام کے تحق لائے جانا والا ایلیکشن تھا تو آپ غلط سمجھتے ہیں یہ وہ ایلیکشن تھا جسے ایلیکشن مینجمنٹ کے ذریعے بہت پہلے ٹیک کر لیا گیا تھا کہ کس کے حصے میں کتنے بوت کتنی سیٹ آئیں گی اور یہی سب کے سامنے آپ نے آج دیکھنے کو ملا آپ نہ تو سیکولریزم سے نا امید ہو دراصل میرے ذہن میں سیکولریزم کچھ اس طرح ہے کہ پروردی دارے عالم پر میرا یقین ایک کامل ہے لیکن کہیں دکھائی نہیں سیکولریزم پر میرا یقین ایک کامل ہے ہندوستانیوں کی جلوں میں ہے دکھائی نہیں عزیم الدین صاحب نے اپنی تقریب میں RSS کے حوالے سے چند باتیں کہیں ابھی میں تکاشم بیٹکر صاحب کی تینوں باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ سے گھوپ کروں گا لیکن چکر نے ذکر کر رہا تھا دو ہزار دو سے دو ہزار انیس تک یعنی سیکولریزم کے تکیٹرشک میں تقیل ہونے کے مرہ وار تاریخ کو میں مہارک کی طرح لکھتا رہا ہوں کبھی اخبارات کے صفات پر اور کبھی اپنی تقریب کے معافت آپ کے تلوں پر عزیم الدین صاحب RSS کا فکر اب آپ کرنا چھوڑ دیجئے اس لیے کہ RSS کو ختم کرنے کا انزام خود RSS نے کر دیا ہے میری بات سیدھے سے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی اس لیے تھوڑے سے حوالے کے ساتھ کس طرح پریاغ راج کی اسٹیشن پر اللہ بات کی اسٹیشن پر عمل میں آئی یہ سب کتابوں میں سرچ ہے اگر آپ چاہیں تو پڑھ کر دیکھ لیں یہ اسی ذہنی تعمیر کے ساتھ چلتے ہیں جب جس کی ضرورت کرد ہو جاتی ہے تب اسے صفحے ہستی سے مٹا دیا اچھا آج کا ایلیکشن 2019 کا ایلیکشن ڈیمکریٹک پیٹن پر نہیں تھا لوگ تانسک مولیوں پر ادھائی نہیں تھا جمہوری تقادوں کے تہت نہیں تھا آپ نے دیکھا کسی پارٹی کے نام پر کسی پارٹی کے نام پر ووٹ طلب نہیں کیا گیا صرف ایک نام پر ووٹ طلب کیا گیا نہ تو یہ کہا گیا کہ بھارٹی چھتہ پارٹی کو جتانا ہے اور نہ ہی یہ کہا گیا کہ سنگ پریوار کو جتانا ہے صرف نریندر موڈی کا نام تھا یہاں پارلیمنٹ کے میمبر چھوٹے ہیں کہ پرائنٹ مینسٹر کون ہوگا آزادی کے بعد پہلا مٹ باتا 1922 کے پہلے پارلیمنٹ ایلیکشن سے لے کر 2019 تک جب بھرائے راست عوام سے یہ کہا گیا کہ تمہیں اپنے پرائنٹ مینسٹر کا انتخاب کرنا ہے یہی سے جمعیت کی موت اور ہٹلر شایل کا چرم ہے دوسری بات جو برکاش ہم دیکھ کر سامنے کہ آئیڈیولوجی ہم سمجھتے ہیں آئیڈیولوجی کیا ہے محمدار کرم چند گاندھی کے پاس آئیڈیولوجی تھی جس آئیڈیولوجی جس آئیڈیولوجی کا کچھ آدھا دین کے چار مہینے بعد تیس جنوری انیس سوڑتائیس تو کر دیا بابا بھی میکر کے پاس آئیڈیولوجی تھی جسے کانسٹیٹویشن میں دستور اہل میں آپ کے چاہیں لیکن تسٹ درد تسٹ اس کا قتل کیا جا رہا ہے اور آپ کو اس کا اندازہ ہی نہیں کہ آپ کسی ناپورام گاؤتری کی ضرورت نہیں کیپ کھولیسی مہتمہ گانی کا قتل کر دے اب اس نزریہ کا قتل ہر نوست کر دے آئیڈیولوجی تھی مولانا ابو الکرام آداد کے پاس ہندوستان کے پہلے وزیریاز تعلیم کے پاس کیا اس آئیڈیولوجی کو اس ملک میں کوئی مقام اور مرچبہ جیاد گیا شاید نہیں ہمیں خطرہ بھارتی جنترہ پائٹی سے سنگ پریوار سے ہندو راشت سے نہیں ہے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آدادی کی جنگ لڑنے کے لئے آدادی کی جنگ جیتنے کے بعد ہم نے سیکلوریزم کے نام پر جس کا ہاتھ پکڑا اس نے ہماری گردن پکڑا آج تک پنڈی نہرو سے لے کر دور حضر تک جس سپاہ بس پر کی یونٹی کی بار پرکاش امید کر سا کر رہے تھے این ممتین ہے کہ یہ کوششوں کا نتیجہ رہا ہو مگر املی طور پر بھارتی جنترہ پارتی جو جاتی تھی وہ ہوا نہ جانتا ہوں کہ میں زیادہ وقت لے رہا ہوں دیر دلک مجھے نہیں بولنا چاہیے تاہم شبشیر پتھان صاحب نے اگر مجھے یہاں آپ کے درمیان بھلایا ہے تو غزل گوئی کیلئے نہیں بھلایا ہے مجھے غزل کہنا نہیں میں بار رویس ہوا بار قیدی کروں بی دل وے کم میں حکومت ہند کا سلاکار تھا آج آپ کا سلاکار ہوں مجھ سے بس انہیں باتوں کی آپ امیت کر سکتے ہیں جو ہندوستان کی تاریخ کے اور آپ میں کہیں نہ کہیں زندہ ہیں انہیں کو پڑھ کر میں آپ کو سنا رہا ہوں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس آپ نے کہا ستچر کمیٹی کی ریپورٹ ہماری حالات کی دوائی جاتی ہے بے شک میں ستچر کمیٹی کی ریپورٹ کی تد کرتا ہوں مگر یہ تھچر کمیٹی کے سپورد انہیں شاید اچھے طرح سے علم ہوگا کہ میں جو ریپورٹ کا یاد کر رہا ہوں یہ عملی جامعہ پہنانے کے لیے نہیں بس کرانے کے لیے ہے تاکہ تُم درو اپنے حالات سے تُم درو اپنے مستقبل سے تُم درو اپنے سینے پر لگنے والی دولیوں سے اور ہمیں وہ آج کے الیکشن میں اگر سب سے زیادہ کسی کو فائدہ پہنچا ہے پھر حیران ہوں گے آپ میرے پاس تو وہ ہیں نہلو وائش راہول گاندی اگر کچھ کانگریسی یا تشریف فرما ہوں تو نوٹ کرویں ریکارڈ کرویں پہنچا دیں کہ وہ اسطیفہ دینے کی بات نہ کریں جو کام راجیب گاندی نہیں کرسکے جو کام اس سے پہلے کہ کانگریسی نہیں کرسکے وہ کام دراصل نریندر موضی نے کر کے ان پر بہت بڑا احسان کیا ہے جتنی راقائی پارٹیوں نے ریاستی پارٹیوں نے اپنی اپنی ریاستوں نے کانگریس کو ختم کر دیا تھا آج ان سب کو ختم کر کے نریندر موضی نے زمین ہموار کیا ہے راہول گاندی کے لئے کیوں تر پردیش میں سپا اور بسپا نہیں ہے تم آ جاؤ بیہار سے میں نے لابیو کا جلوہ سکھ کر دیا ہے تم آ جاؤ ممتہ مارجیب تمہیں چھوڑ کر گئی تھی تمہاری واپسی کی کوئی امید نہیں تھی میں نے وہاں تمہاری امیدوں کو زدہ کر دیا ہے تم وہاں آ جاؤ دہت جھو اکھتے ہو جگن مارن ریڈی تمہاری پارٹی کی ایزاد ہے تم وہاں امیدیں اب دیکھ سکتے ہو چکے چندرہ بابو نیڈو اب وہاں پر نہیں ہے ریاستی پارٹیوں کو ختم کر کے اگر بہت بڑا یہ جام کیا ہے تو یہ آنے والے کن میں راہول ڈاندی کے لئے ہے کسی علاقائی سیکولر پارٹی کے لئے نہیں ہے اس لئے کہ الیکشن تو ہوگا دو ہزار چوبیس میں بھی اور اس وقت چہہے صرف دولی پارٹی امریکہ کی طرح حدودستان میں دیموں اور وہ بیچے پیور کانگریس ہوں گی باقی سب کا خاتمہ تکے بہت بڑا احسان کیا ہے سب پریبار آپ چاہیں تو تخصین وطن کی داستان سنا کر میں یہ ظاہر کر سکتا ہوں ثابت کر سکتا ہوں آپ تاریخ کے عورات میں چھانک کر دیکھ لیں کہ پاکستان کیا حجور ہندوستان کی مسلمانوں کی وجہ سے نہیں بلکہ پاکستان کا حجور پندیت جوارلاغ نیمرو اور سردار پٹیل کی وجہ سے ہے اس لیے کہ محمد علی چنہ عام ہندوستانی کے لیے خطرہ نہیں تھا وہ خطرہ اگر تھا تلگاؤں کے لیے تھا زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑہ دے کر اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے علک کر دیا گیا اور ہندوستان کی مسلمانوں کی دامکاری کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خطر کر دیا گیا کہ ہمیں تمہاری ضرورت ووٹ دینے کے لیے تو ہے مگر تمہاری تیادت کی ہمیں ضرورت کر کے بعد ان جیسا کوئی قائد ہو تو آپ مجھے بتائیے مجھے مایواتی کا نام مت بتائیے جو پردیس کے پیچھے سے بھارتی جنتہ پارٹی کا تھیلت کی ہو دو ہزار دو کے بعد گجراب جاتر گریٹ نمودی کو راہی بانگ جو آپ مجھے رام گلاز پاسوان کا نام مت بتائیے جو بھارتی جنتہ پارٹی کی گوز میں بیٹھا ہو آپ مجھے رام گلاز اٹھاولے کا نام مت بتائیے جو دروازے پر کھڑا ہو کر ایک چھوٹی سے کورسی کی بھارتی 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 رہتا ہو آپ بت بتائیے مجھے مرانا بھول گرام آگرات کے بعد جندرستان کی قوم کے پاس تو یہ کیسا مسلم لیڈر بتائیے جسے جامہ مجھے کی سیڑھیوں سے تقریح کر کے مسلمانوں کے بسروں کو کھلوا دیا تھا جو پاکستان جانے کی تیاری میں تھے جنہوں نے کہا کہ میں یہاں جمہوریت کی یقین دہانی کرتا ہوں اور ہندوستان کی کابینہ میں میرا وجود جمہوریت کا وجود ہے تمہیں ہندوستان میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی ایسا کوئی دوسرا لیڈر اس کے بعد سے آج سے کسی بھی پارٹی نے دیا ہو تو اس کا نام مجھے بتا دیجئے ان کے نام مجھے مت بتائیے جو یہ قدر کورسی کے لیے وزارت کے لیے اپنے زمینوں کو جن بھی رکھی ہے اگر پارٹیوں کی دہلیجوں پر اپنا سر چھوٹا سے اخبار نمیت میں خامی یعیند ہوتی ہے سچ بولتا ہے اور سچ کڑوا ہو تو بھی بولتا ہے کسی کو تنخ لگے تو بھی بولتا ہے شمشیر خان پتھان صاحب میری مبارک باد اور حمائل آپ کے ساتھ شامل ہے آپ سیاست میں آئیں میں آپ کے ساتھ اس امید میں کھڑا ہوں کہ کم سے کم وہاں جہاں تھوڑی گیر پہلے ٹھک ہوگی ایک حوالہ جانا پڑے گا زہیر قادی صاحب نے کہا تھا کہ یہ تلکی ڈاکٹر ہیں بہت اونگا ڈاکٹر ہیں پارلیمنٹ میں انہیں جانے کا موقع نہیں ملا ایلیکشن میں یہ بھی کھڑے ہوئے تھے زہیر قادی صاحب دنوں کا علاج کرنے والے کی پارلیمنٹ کو ضرورت نہیں ہے وہاں دنوں کو ضرورت کرنے والوں کی ضرورت ہے ہماند کر کریں آج زندہ ہوتے تو ساندھوی پرنگیا سیٹ کے سامنے ایلیکشن ہار جاتے آپ کی پولیس فورس کو شرمندگی ہوتی کہ ایک چاپ آج سپاہی ایک شہید ایک پتن آج ہار گیا اس سے جس میں مالے گاؤں کا چرم آج بھی ثابت نہیں ہوا ہے کہ وہ مجھے ہے یا نہیں یہ حکومت کی نائس ہو تو وہ بھی اسی چڑھا جس طرح بات سی تمام آج آپ کہتے ہیں کہ وہ جس نے گولی چھوائی تھی مہارم گاندی پر آج ہو آپ کے پھولوں کا ہمدار ہے سوامی حسی مانند آپ کے پھولوں کا ہمدار ہے سادھی پرجja سنگھ آپ کے پھولوں کی ہمدار ہے تاری تھوک تی رہ جائے کیا پھر کوئی محمد کر کرے اس گول کو ملے گا آپ آئیں الیکشن میں لگیں الیکشن خدا کریں کہ آپ جیتے ہیں ہر وقت آپ کو ملے اور جس طرح ایک پلیس آفیسر کی کرسی پر بیٹ کر آپ کو سو مجرم کا چہرہ دکھائی دیتا تھا جیل کی سلاح سے دکھائی دیتی تھے اسی طرح آج بھی آپ سامنے بیٹھے کا چہرہ نہ دیکھیں اس کا نام نہ دیکھیں اس کی قومیت نہ دیکھیں صرف یہ دیکھیں وہ مجرم ہے کہ معصوم اگر مجرم ہے تو جیل کی سلاح وں بھگ پر دھلائیے میں چیل تک آپ کے ترمیان کھڑے رہے تقریب در ہوں لیکن عید ملند کا یہ موقع ہے اور آپ کے آدمان کا موقع ہے اس لیے مجھے اجازت دیجئے آپ کا خیر مقصد کرتے ہوئے میں آپ کے ترمیان سے واپس جا رہا ہوں شکریہ خدا آپ کے چین جناب آلی عزیز برنی صاحب نے واقعی پوئی پسیرت اور صبر سچائی پر مبنی اپنی تقریر ساتھا مجھے ان کی تقریر سنتے سنتے تیرے ہاتھوں سے بھی ایک روح نکل جائے گی اور اُڑ گئے راہ شہادت میں اگر اپنے قدم اُڑ گئے راہ شہادت میں اگر اپنے قدم اے وطن